نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنم میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو پائیچانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیش سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور کل سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیش سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کی پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور سیل سی وہی گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں سیل سی آئیں آپ کے اجور بہشی کاملہ کے ساتھ آپ کا اپنا شوان نمشکار اپن کریں گے آج اس کا ٹیکنو جون سیکنڈ کا پیپر سولیوشن ٹائن کلاس کا میٹس پارٹ میں ہے پہلا کوششن ہے ایف ای اینڈ بی آر ٹو ڈسٹنگ نیچورل نمبر which one of the following is true دو ڈسٹنگ نمبر ہے ا اور ب سب جگر روٹ لگا ہوا تو پتہ نہیں لگا پائیں گے لیکن یہ پتہ ہے اپنے کو کہ اس سائیڈ میں پوزیٹیو نمبر اس سائیڈ میں پوزیٹیو نمبر تو سکوائرنگ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پوزیٹیو پوزیٹیو ایک سائیڈ میں روٹ اے پلس بی ہے تو اپنے اس کا سکوائر کریں گے تو کیا جائے گا اے پلس بی اور روٹ اے پلس بی کا اسکوائر کرو گے تو ہوں کیا ہو جانا اے پلس بی کے ہول اسکوائر ٹائپ میں اوپن ہوگا تو اے پلس بی پلس 2 ٹائم روٹ اے روٹ ب ہی دو اے پلس بی اے پلس بھی دیئے تو ہے دونوں سائیڈ میں اس سائیڈ میں اے ٹھا ہے جیرو اور اس سائیڈ میں کچھ ہے پوزیٹیو کانٹیٹی یعنی کی یہ والی سائیڈ کیا ہے جیادہ ہے اس کی سائیڈ زیادہ ہے مطلب ہے اس کا روٹ لوگ ہے تو وہ بھی زیادہ ہی رہے گی یعنی کہ یہ بہت ہے تو کونس اپسن سے یہ ہو گیا تھرڈ بہت ہے نیکسٹ کوئیشن ہے اس میں سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر کوئیشن میں کیا چل رہا ہے اس میں ایسے ایک سیجے پرائیم نمبر دیکھو پرائیم نمبر ہے کس کو سیٹسفائی کر رہا ہے اس انیکوالیٹی کو سیٹسفائی کر رہا ہے اپن کیا کریں گے پہلے تو پوری ایکویشن انیکوالیٹی کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ آ جائے گا مائنس کا 5 اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 5 5 پہنسل یعنی 2x اور مائنس 7 less than 5 اور اب 7 ایڈ کر دیں گے سب سائیڈ میں تو یہ 7 ایڈ جائے گا 7 ایڈ کرو گے تو اس سائیڈ میں 2 اور یہاں پہ 2x اور یہاں پہ 7 ایڈ کرو گے تو کتنا ہو جائے گا 7 اور 5 12 اور 2 سے ڈیوائیڈ کر دو تو 1 x اور less than 6 تو اس رینج میں x کے انٹیگرال ویلیو کیا کیا آئے 1 2 3 4 5 اور 6 اب اس نے بولا کیا x is a prime number تو prime number 2 ہے 3 ہے 4 نہیں ہے 5 ہے 6 نہیں ہے تو کتنے prime number آ رہے 3 option number 2 کیا ہو جائے گا correct ہو جائے گا اب question number اس میں next ہے third which one of the following is a factor at the sum of first 25 natural number to first 25 natural number 1 plus 2 plus 3 plus and so on 25 اپنے کو پتا ہے n natural numbers کے sum کا ہوتا ہے first and natural number کا n into n plus 1 upon 2 سیم بس یہاں پہ لگانا ہے 25 25 plus 1 upon 2 یعنی کی 25 into 26 upon 2 یہ cancel ہوگا 13 25 into 15 into 13 گروہ یہ 5 سے بھی ہو رہے 5 تو option میں نہیں ہے 25 سے بھی ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہے 13 سے بھی ہو رہا ہے تو 13 option میں تو یہ کس سے ڈیوائیٹ ہوگا آپ نے سب 13 سے ڈیوائیٹ ہوگا اب question number fourth 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 میں یہ ایک series given آپ نے کو multiply کے اندر ہے کچھ اور اس کو اپنے کو solve کرنا ہے کیسے کریں گے دیکھو پہلے تو اس bracket کو solve کریں گے 1-1 by 2 کتنا ہوتا ہے 1 by 2 پھر دوسرے bracket میں کیا ہے 1-1 by 3 یعنی 3-1 LCM 3 ہوگا 3-1 2 یہ بن جائے گا 2 by 3 پھر 4-1 3 3 by 4 ایسے چلتا جائے گا اور last میں کیا آئے گا اس میں n-1 اور minus 1 یعنی ki n-2 upon me n-1 اور یہاں پہ n-1 upon me n last والا نمبر کیا n-1 upon me n اب دیکھو 2 یہاں پہ denominator میں اور 2 اس کے numerator میں cancel 3 اس کے denominator میں اس کے numerator میں cancel 4 اس کے denominator میں آگے والا جو bracket آئے گا اس کے numerator میں رہے گا تو اس سے cancel n-2 دیکھو اس کے numerator میں بٹے اس سے پہلے والے کے denominator میں ہوگا تو وہ cancel n-1 n-1 cancel تو یہاں پہ تو بچا n اور اوپر میں بچا ہے 1 تو answer کیا جائے گا اپنا 1 upon n کونسا اپسن سے یہ 4 اس کے ساتھ ہی اپنا 4 question complete ہے 5th پہ آجاتے ہیں x plus 1 by x equal to 1 اور اپنے کو value کس کے نکالنے ہیں اس quantity کی اب دیکھو ایسے تو x کا value نکال ہوگے تو صحیح نہیں رہے گا آپ نے کو quantity بنانے پڑے گی الگ الگ value نکلے گی اپنا کیا کرتے ہیں اسی میں simplify کرتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اوپر numerator میں اور denominator میں دونوں میں x سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں x2 plus 3x plus 1 ڈیوائیڈ کرو گے اس سے x سے x2 plus 7x plus 1 upon میں x x سے ڈیوائیڈ کرو گے x ہی سکوائر کو تو بچے گا کیا x اور 3x میں ڈیوائیڈ کرو گے تو بچے گا کیا 3 اور 1 میں ڈیوائیڈ کرو گے تو 1 by x دیکھ گیا x plus 1 by x x سے ڈیوائیڈ کرو گے تو x اور 7x میں ڈیوائیڈ کرو گے تو 7 اور x1 میں ڈیوائیڈ کرو گے تو 1 by x x plus 1 by x means 1 1 plus 3 x plus 1 by x means 1 1 plus 7 یعنی 4 by 8 is equals to 1 upon 2 1 upon 2 کونس اپسن ہے 4th number question next اس میں آتا ہے question number 6 for what value of m 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other دیکھو polynomial کا ایک 0 تو بتا رہا ہے alpha مال لیتے ہیں اور دوسرا اس کا reciprocal means 1 by alpha اور ان دونوں کا product کرو گے تو کیا بن جائے گا 1 یعنی کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کے جو zeros کا product آئے گا وہ کیا آئے گا 1 product of zeros کیا ہوتا ہے constant term upon مہیں coefficient of x square m square plus 9 is equal to 1 m square plus 9 multiply اور 6 m ہیدھر آ جائے گا m square plus 9 equal to 6 m m square minus 6 m plus 9 equal to 0 0 یہ کیا بن گیا m minus 3 کا all square z equal to 0 یعنی کہ m کا value کتنا آگیا 3 تو m کی ویلیو پوچھ ہی ہے اس نے کونس اپسن سے ہی ہو جائے گا 4th number question number 7 پہ آجاتے ہیں 7th question بہت رہا ہے the graph of this is given یہ اس polynomial کا graph ہے اور اپنے کو sign decide کرنے abc کے دیکھو ڈاؤن وارڈ پہرہ بول ہے اس کا مطلب ہے یہ تو نیگٹیو آئے گا 100% اور دیکھو y axis کے ساتھ میں جو intersection point ہے وہ کیا رہا ہے نیگٹیو y میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے x 0 رکھیں گے تو y کیسے آئے گا c کے equal یعنی کہ c کی value بھی کیسے آنی چاہیے negative اب رہی صحیح بات کس پہ آگئی b پہ اب دیکھو vertex کا x coordinate کیا ہوتا ہے minus b upon میں 2a ہوتا ہے اور یہ بہت رہا ہے x origin کے اس سائیڈ میں means positive ہے یہ اب دیکھو a negative 2a b negative 2a negative اور اس minus سے multiply کر دوں گا تو minus 2a کیسا ہو جائے گا positive اب یہ positive number positive number سے multiply کریں گے کوئی فرق نہیں پڑنا اور b کیا ہو جائے گا greater than 0 تو b تو positive چاہیے اور باقی دولوں negative چاہیے تو کونسا option میں صحیح ہے first option کونسا option صحیح ہے first option question number 8 if the zeros of the polynomial are in ap find the value of k zeros of the polynomial دیکھو ap اس کے تین 0 آئیں گے obviously بات ہے qb کا تو تین 0 آئیں گے آپ نے کو تین term چاہیے تینوں کی تینوں کس میں چاہیے ap میں تو پہلا ٹرم تو لے لیتا ہوں میں a minus d ایسے ہی assume کرتے ہیں اے پی کے ٹرم دوسرا a اور تھرڈ a plus d sum of zeros کتنا ہے 12 یعنی ان تینوں کا سم کتنا ہونا چاہیے 12 یعنی add کر دیں گے تو a minus d plus a plus a plus d کتنا آج گیا 12 یعنی ki a کا value d سے d cancel 3a کا value 12 a کا value کتنا آگیا 4 a کا value 4 آگیا اپنے پاس میں term کیا ہوگی ایک تو 4 minus d ایک 4 اور ایک 4 plus d دیکھو sum of 2 2 کے 2 2 zeros کا sum کتنا نکھالنا ہے product کا یہ 39 آنا ہے 4 into 4 minus d plus 4 into 4 plus d اب 2 0 اور ہے نا 4 minus d اور 4 plus d ان دونوں کا product 4 minus d اور 4 plus d یہ کیا ہے alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha ان تینوں کا sum کتنا آ رہا ہے 39 کی ایک بول آئے گا x کے coefficient کی ہے تو یہ کس کے ایک بول آگیا 39 کی اب دیکھو ان دونوں کو add کرو گے 4 16 اور minus 40 یہ 16 plus 40 40 40 cancel 16 plus 16 32 اور یہ کیا ہے a minus b a plus b یعنی ki 16 minus d square 16 minus d square is equal to 39 32 16 اور 39 ادھر آ جائے گا تو d square کا value کیا آ جائے گا اپنے پاس میں 7 9 آ جائے گا d square کا d کا value 3 اور minus 3 آئے گا ابھی دیکھ لیتے جو بھی ہوجو ہوا اب دیکھو k کیا ہے یہاں پہ negative ہے کس کا product of zeros کا یعنی a minus d means 4 minus d 4 اور 4 plus d ان کا value ہے minus k کے equal یہ تو 4 ہے 4 minus d 4 plus d یہ کیا ہوگا 16 minus d square mean 16 minus d square کا value چاہیے minus 9 اور 4 equal to minus k 16 minus 9 7 into 4 minus k تو k کا value کیا آ گیا minus k 28 تو k کا value minus 28 یعنی ki option number 2 کا جائے گا correct جائے گا if a plus b plus c plus d is equals to 4 then this equals to اب دیکھو اس میں کچھ ہی ہے چار quantity اپنے پاس میں ایک تو یہ ہے چاروں کو add کرنا ہے تو پہلے کیا چاہیے اپنے کو lcm چاہیے نا 1 minus a 1 minus a 1 minus a 1 minus b اس میں اس میں نہیں تو lcm کیا آئے گا سب کا چاروں کا ملکہ 1 minus a 1 minus b 1 minus c اور 1 minus d یہ کیا جائے گا lcm اب دیکھو اس سے ڈیوائیڈ کرو گے تین فیکٹر کون سے 1 minus a b c تینوں کے تینوں کینسل بچے گا کونسا 1 minus d تو 1 سے multiply ہونے کے لئے کیا ہے 1 minus d پھر یہاں پہ 1 minus a multiply ہوگا اور یہاں پہ 1 minus b اور یہاں پہ 1 minus c تو کتنے آگے 4 آگیا چار بار تو 1 ہے تو 4 آگیا minus a plus b plus c plus d denominator میں یہ کچھ کچھ آئے گا آپس سیم ایٹیز آ جائے گا اور اس کا ویلے اس نے بہر گیا کہ 4 ہے تو 4 minus 4 کتنا ہو گیا 0 is equal to 0 0 کونسا option میں 4th number question number 9 option کونسا ہو گیا c 4th number کیا ہے 0 in triangle a b c angle x is equal to x angle b equal to 3x angle c equal to y 3 angle ہے تینوں کا سم کتنا ہونا چاہی ہے obvious یہ بات ہے x plus 3x plus y equal to 180 یعنی y کا value کیا آگیا 180 minus کا 4x اور ایک relation یہ تھی رکھا x اور y میں x کی جگہ y کی جگہ put کر دیں گے پر تو کیا آگیا 3 into x minus 5 into 180 minus 4 x equal to 30 degree دیکھو یہ تو 3x as it is 5 into 180 یعنی ki minus ka 900 اور minus 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 کیا ہو گیا plus یہ کتنا کہ 20 x equal to 30 یعنی کتنا کہ 23 x is equal to 930 x کا value 930 upon me 23 دیکھو اس سے نکالو گیا آپ x اور 3x تو کبھی equal آنی سکتے اور x اور y بھی equal نہیں آئے گے کیونکہ یہاں پہ رکھو گے تو y اور x equal نہیں آئے گے x اور y equal نہیں ہے تینوں اینگل کیا ہوگے الگ لگ ہوگے تو کونسا triangle بنے گا scale and triangle ہندی میں بولے تو third والاق سال وسم بہتر کچھ question number 10 کے بعد میں اپنے پاس میں 11 the solution set of the system of equation 2 equation 4x plus 5y equal to 7 اور دوسری ہے 3x 3x plus 4y equal to 5 تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں equation کو لکھ لیتے ہیں 4x plus 5y equal to 7 اور دوسری ایکویشن ہے 3x plus 4y equal to 5 دیکھو اس میں 3 ہے اس میں 4 ہے elimination والا method use کریں گے اس کو تو multiply کریں گے سے 3 سے اور اس کو 4 سے 3 سے multiply کرو گے تو کیا آئے گی 12x plus 15y is equal to 21 اور 4 سے multiply کرو گے تو یہ same 12x plus 16y is equal to 20 اس میں سے اس کو minus کر دو یہ x والی quantity تو cancel اور یہ بچے گا minus y is equal to 1 یعنی ki y کا value تو آگیا minus 1 اور y کا value 1 آگیا minus کا تو اس میں ایک میں put کر دیں گے تو یہ کیا جائے گا 4x plus 5 into minus 1 is equal to 7 اور یہ ادھر جائے گا تو 5 minus کا تو کتنا ہو جائے گا 12 4x کا value کتنا ہے 12 یعنی ki x کا value کتنا آ جائے گا 1 upon 3 1 upon 3 کوما minus 1 کونس اپسن سے ہی ہو جائے گا پہلا ہی سہی ہو گیا question number 12 پہ آ جاتے ہیں point a and b are 140 km apart from each ڈیچ ادھر ہونے highway دو point اپنے پاس میں یہ تو a ہو گیا اور یہ b ہو گیا کیا ہے 140 km ان کے بیچ کی distance ہو گیا 140 km distance ایک car start from a ایک car تو a سے start ہوتی ہے دوسری b سے ابھی پتایا نہیں کس سائیڈ میں جا رہی ہے if they go in the same direction same direction یا تو ادھر چل سکتے ہیں یا پھر ادھر چل سکتے ہیں اپنے مال لے تھے ادھر ہی چل رہی ہے اس سائیڈ ہے دونوں سائیڈ تو case one میں کیا ہو رہا ہے b b چل رہی ہے a b چل رہی ہے اور same side میں چل رہی ہے مطلب a کو speed میں چلنا پڑے گا تب ہی تو میل پائیں گی یہ کیا بہت رہا ہے same time same direction they meet in seven hours تو سات گھنٹے میں مل جائے گی مطلب speed کیا ہے اس کو بڑھانی پڑے گی difference کیا ہوگا speed کا وہ cover کرے گا seven hours کو کیونکہ یہ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے تو سپیڈ کا difference cover کرے گا تو کیا چاہیے اپنے کو 140 تو اپنے پاس میں کیا ہے distance ہے اور speed کتنی ہے اس کی معلوم لے تھے v a ہے اور اس کی معلوم لے تھے v b ہے تو speed کیا ہوگی minus ہو کے اس کو cover کرے گی تو v a minus v b equals to seven hours تو یہ لوگ seven hours تو یعنی کی v a minus v b کا value کتنا آگیا اپنے پاس میں seven سے ایدھر ڈیوائیڈ کرو گے تو یہ کتنا آگیا 20 ایک relation تو یہ آگیا دوسرا بولتا ہے if they go in opposite direction opposite direction میں دیکھو اے ایدھر نکل جائے بی ایدھر نکل جائے تو کبھی ملیں گے نہیں تو opposite direction مطلب اے اور بی دونوں ایک دوسرے کو approach کر رہے ہیں آمنے سامنے سے یعنی اس بار a b آ رہا ہے پاس میں b b آ رہا ہے تو دونوں کے speed add ہو کے cover کریں گے دونوں cover کریں گے 140 تو کیا ہو جائے گی اس بار 140 distance اپنے پاس میں اور speed کتنی ہوگی دونوں کی ایڈھ کرو کتنا ہے 2 hours and 20 minutes میں میٹ ہو جاتی ہے 2 hours means 20 minutes 1 by 3 hours یہ کتنا آگیا 7 by 3 اور یہ 20 تو v a plus v b کتنا آگیا اپنے پاس میں اس کو simplify کرو گے تو 60 آ جائے گا v a minus v b v a plus v b دونوں کی speed کا some push i find there's some of speed some of speed means a 60a اسی سے آگیا 60 کون سا option ہے پہلا option a two digit number is found by either subtracting 17 two digit number assume کرنا ہے پہلی چیز تو اپن مان لیتے ہیں 10 a plus b ایسے assume کرتے ہیں na two digit number اس کو بنا رہے ہیں اپن کیسے subtract کر رہے ہیں اور minus 17 تھا ہی ایک relation یہ لیا ہے دوسرا اس نے xa two digit number 10 li mai gamp同 say 12 ཁप �ת 10 ཁnes تو 13 B higher 15 ཁथ لیا Henan dow 14 b ཁnའ 10 ཁथर མ professions ཁडག a اور یہ کتنا بچ گیا 21 دوسرا relation یہ ہے اس سے اپنے کو کیا simplify کرنے ہیں یہ equation simplify کرنے ہیں put کر دو اس میں value a کا value put کرنا ہے 14b equal to 3 into a کا value 8b اور minus 17 اور plus کا 21 ہے تو یہ تو 14b 24b minus 51 plus 21 یہ کتنا بچ گیا 10 اور وہ minus کا 30 30 equal to 10b یعنی بی کا value کتنا آگیا اپنے پاس میں 3 اب بی کا value 3 آگیا تو a کا value کتنا آگیا a equal to 8 time b یعنی 24 اور minus 7 17 تو یہ کتنا آگیا 7 a کا value 7 then find the sum of squares of digits تو digits کا کیا کرنا ہے square 7 کا square 49 اور 3 کا square 9 اور ان کا کیا لینا ہے sum تو وہ کتنا آگیا اپنے پاس میں 58 option number 3 کیا ہو جائے گا اپنے پاس میں correct ہو جائے گا یہ 13 number question question number 14 پہ آ جاتے ہیں ایک linear equation ہے linear تو نہیں کہہ سکتے لیکن linear میں convert کر سکتے ہیں اپنے کیسے convert کریں گے دیکھو x plus y اور x minus y اور x square minus y square یہ دونوں اس کے فیکٹر ہے تو اپن ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک ایک فیکٹر cancel ہو جائے گا تو یہ پہلی equation تو ایسی بن جائے گی 15 اپن میں x minus y کیوں کیونکہ اس کے دو فیکٹر ہے x plus y اور x minus y تو x plus y تو cancel ہو جائے گا اور دوسری کیا ہے 33 اپن x minus y cancel ہو جائے گا تو بچے گا x plus y اور یہ کتنا آگیا 6 دیکھو 3 کوما نا پورے میں 3 cancel کر دیتے 3 سے cancel کرو گے تو 5 اپن میں x minus y اور یہ کیا ہے 11 اپن میں x plus y is equal to 2 ایک equation یہ بن گئی same دوسری میں بھی یہی scene بن رہا ہے تو اس میں کیا بن رہا ہے 25 اس کے divide میں کیا ہے گا x square minus y square x plus y cancel x minus y دیکھو اس میں لیکن y minus x ہے تو x minus y سے cancel ہوگا دیکھ minus extra آ جائے گا تو یہ کیا جائے گا minus 88 اپن میں x plus y is equal to minus 3 ایک equation یہ ہے دوسری equation یہ ہے اپنے کو کچھ کچھ value نکال نہیں x اور y کی دیکھو اس میں 88 ہے اس میں level ہے اس کو 8 سے multiply کر گا add کر دو تو یہ minus کا plus کا cancel x plus y x minus y ke value آگی x x x y 30 35 65 x minus y kitna آگیا اپنے پاس میں 5 x minus y k value 5 5 5 5 5 1 1 2 minus 1 1 x plus y y 4 number question number 15 پہ آزات ہے if 3 is a root of the quadratic equation and the quadratic equation has equal root find the value of k is ka 3 root y is satisfy karna chihye na 3 into 3 ka square minus p into 3 minus 12 equal to 0 27 27 means 12 minus 15 minus 3 p is equal to 0 0 یعنی p value kytana a jayega 15 by 3 5 p k value is put k d equation kya ban kya ban p x square plus k k k k k x plus 5 is equal to 0 and is equal root bna d kya hona chihye 0 d kya hota b 2 kya square minus 4 into ac 5 into 5 0 4 is cancel 0 kya 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 Coincident Root. Coincident Root مطلب ایک ہی روٹ ہوگا. ایک ہی روٹ ہوگا. ایک ہی روٹ ہوگا. ایک ہی روٹ ہوگا. دونے یعنی کی اس کا بھی کیا کرنا ہے اپنے کو. دی اقوالس ٹو جیرو. اور دی اقوالس ٹو جیرو کروگے یعنی کی اس کا بی سکوائر مائنس 4 اسی جیرو. بی سکوائر مینس 2 پلس ایم. مائنس کے ساتھ میں اس کا سکوائر کروگے پوزیٹیو آنا ہے. مائنس 4 انٹو سی اے اے کا ویلیو 1. ایم سکوائر مائنس 4 ایم اور پلس کا 4 is equal to 0. تو یہ کیا آئے گا. 4 پلس ایم سکوائر اور پلس میں کیا آئے گا. 4 ایم. اور 4 سے ملٹیپلائے کر دیں گے. مائنس 4 ایم سکوائر پلس کا 16 ایم اور مائنس کا 16 is equal to 0. 4 ایم سکوائر ایم سکوائر. کتنا آئے گا. مائنس کا 3 ایم. ایدھر لے آتے اس کو. 3 ایم سکوائر اور مائنس. دیکھو. 4 اور 16 ملکے 20. پلس کے 20 ایم. تو ایدھر آگے مائنس کے 20 ایم. اور یہ مائنس کا 16. پلس کا 4. مائنس کا 12. تو ایدھر آگے پلس کا 12. 12 انٹو 3. 36 ہوتا ہے. 18 اور 2 دو فیکٹر ہو جائیں گے. مائنس 18 ایم. 3 ایم سکوائر. اب آکے ایم کی ویلیو. اس سے آ جائے گے فیکٹر کرنا ہے. میڈیل ٹرم کو سپلیٹ کر کے. کوئیشن نمبر آجاتے ہیں. اپنے نیکس 70. ایپ دے ایک ویشنز آر سیٹسپائی بائی دے سیم ویلیو جاؤں. دیکھو. سیم ویلیوز بودھ رہا ہے اس میں. سیم ویلیوز مطلب ایک کدھ روٹ ہوں گے نا دونوں. یعنی کہ کوئیشنٹ کیا ہونے چاہیے. ریشو سیم ہونا چاہیے. یہاں پہ ایکس سکوائر کا اور یہاں پہ ایکس سکوائر کا کوئیشنٹ سیم ہی دے رہا ہے. یعنی کہ کوئیشنٹ سیم ہونے چاہیے. تو 9 ایکوال ٹو 9 کر دو. اور مائنس 6 پلس 9P ایکوالس کو کیا کر دو اپنے. 6 اور کیا کرنا ہے P سکوائر کو 4 کے ایکوال. تو یہاں سے اپنے پاس میں P کی ویلیو آ جائیے. کوئیشن نمبر 18 دیکھتے ہیں. ایکویشن has real and distinct roots. real بھی ہے. distinct بھی. real اور distinct کب ہوتے ہیں. جب D کیا ہو. greater than 0. 0. اپنے کو کیا کرنا ہے. D کو greater than 0 کرنا ہے. یعنی کہ 2M C کا whole square minus 4 into 1 plus M square اور C کا value کیا ہے. C square minus A square. یہ کیا کرنا ہے. greater than 0. یہ کیا آئے گا. 4 اور 4 یہاں پہ بھی cancel ہو جائے گا. M square C square minus. دیکھو. اس کو multiply کرنا ہے. 1 دونوں کے ساتھ multiply گئے. C square تو positive آئے گا. باہر نیگٹیو ہے تو negative. A square negative آئے گا. باہر ایک نیگٹیو ہے تو یہ positive. پھر M square آئے گا ساتھ میں. M square C square M square A square C square کے ساتھ میں کیا ہے positive M square کے ساتھ positive باہر negative تو یہ تو negative اور یہ کیا ہو گیا. positive greater than 0. M square C square M square C square cancel. اب اپنے کو چاہیے C square upon A square تو C square کو ادھر لے آتے ہیں. تو یہ A square plus M square A square اور ادھر C square آگیا. A square common لے لو یہاں سے. 1 plus M square greater than C square آگے دیکھو. C square میں A square کا divide کر دیں گے دیئے ہو گیا. C square upon A square positive number inequality میں ڈیوائیڈ کرنے سے کوئی دکھت نہیں ہوگی. less than 1 plus M square یہ relation آگیا اپنے پاس میں اور اس نے کیا بولا ہے less than 1 plus M square c square upon a square value less than 1 plus M square option number کون سا صحیح ہو جائے گا second question number 19 solve the equation x value کتنے term ہے اس میں تو sum کا formula کیا ہوتا ہے n by 2 upon 2 a into 1 plus n minus 1 into d d d ka value by 6 minus 1 5 اور یہ sum کس کے equal 1 4 0 4 کے equal 2 یہاں پہ 5 n تو یہ کتنا ہو گیا 5 n اور minus 5 plus 5 یہ minus 3 اور 2 دھر multiply ہو گیا 2 8 0 8 اب equation بن جائے 5 n square minus 3 n اور یہ آئے گا تو minus 2 8 0 8 equal to 0 یہاں سے اپنے کو n کی value n کی 2 factor بنیں گے اس میں n کی value 1 ایک آئے گی 24 اور دوسری آئے گی یہاں سے minus 117 اپنے 5 یہ تو لینی نہیں کیونکہ n چاہیے اپنے integer natural number چاہیے n کا value کتنا 24 24 ہو گیا means x 24 term 24 term a plus 23 d a value 1 23 d ka value 5 23 into 5 کتنا ہو گیا 115 plus 1 یعنی 116 x ka value کیا اپنے پاس 116 option number second question number 20 the number of terms of the ap to be taken so that the sum is 406 sum اپنے 406 کرنا یہ ایک ap ہے تو اس کا sum کیا کرنا 406 اب ان مال لیتے اپنے n term لیے n 9 sum کتنا بنانا 180 تو وہی سیم طریقے سے 180 لگ دیا اپن n n by 2 n terms لیتے لیتے یہ نمبر ہوں term سی اپنے کو 2 a 2 a means 45 into 2 90 plus n minus 1 into d is bar d kit na c center m m in the right of n m is in the right of n n ki right me m and p is one left of o and p is one left of o m jop p hai woh left of o hai to o yahan ho jayega p yahan ho jayega then which of the following are partners then first p p p and not partner but partners kone hote joh opposites bad m p m n m n p option number fourth n and p are their partners next direction 30 to 33 cushion ke to eight in a such manner that the ground floor number one and the floor above it number two and so on such that the topmost floor is numbered eight sb se pahle hum lo yahan is ka building chart two three four five six seven and eight yah floors hummare paas hai yah person hai hummare paas aur ek floor pe ek person hai k live on the third floor joh k hai woh konse floor pere third floor pere raha se only two person live between the floor k and o do person re k and ok so yah k hai to yah do person chowd kya ha o jay ke immediately above floor pere ho ga of jay only one person live between the floor of m and m and n ke biech me eek floor ho and n ke biech me eek floor ho gah m live above n m lives above n only one person live between the floor of k and l k or l ke biech me floor here k and l ke biech me hem a person hai l live of any floor below the m m m k kis b eek floor par hai ab agar me l go up rakhon gah yaha to p or j k k k k k k k k اور 4 to the 8 divided by 7 تو یہ یہاں سے cancel ہو گیا 12 اور 1 13 مطلب remainder کتنا رہا 6 اور remainder 6 کا code ہوتا ہے friday option number second is a right answer which of the following can not be the last day of the century last day of a century year means tuesday thursday and certain days are not the last day of of a any century what should come in the place of the question mark in the following number series यहां से अगर following series अगर हम लोग कैलकुलेट करें सबसे पहले इन दोनों में अगर difference देखा 7 में से 706 में से 11 इन दोनों का difference 110 है इन दोनों का difference अगर हम कैलकुलेट करें 17 में से 9 को प्लेस किया 8 फिर 4 रहा है यहां से 4 में से 6 नहीं किया 14 में से 8 फिर इन दोनों का difference अगर हम लोग चेक करें तो 9 में से यह रहा हमारे पास 6 और फिर यह रहा 6 तो यह और लैस करूं यहां से condition को तो 44 लैस करने पर मेरे पास 13 में से यह 6 और 3 9 रेमेंडर 9 9 में से 59 वालों यहां 59 आ सकता है और यहां 22 का difference होना चीए तो 729 और 325 मतलब 59 second is a right answer how many times in the 36 hour both hands of a clock overlap to each other we know that the overlap to each other in 12 hours there are 11 times then 12 into 3 then 11 into 3 equals to 33 option number second is a right answer at what time are the hands of a clock at right angle between 7 a.m. to 8 7 a.m. to 8 a.m. के बीच में right calculation calculate करना है right angle triangle right angle हमें बताना है कि when the both hands आ रहा right angle अब इसके लिए हमारे पास दो formula रहे एक तो 3 and 9 से clock wise में move करेंगे अब टू अब टू अवर अब टू अवर टाइम मल्टिप्लाइबाइब इलेवन बाइवन बाइज सिक्स्टी एक तो यह वाला 60 बाइवन सोरी 60 बाइवन एक तो फर्मेट यह है और एक इसका फॉर्मेट रहता है time 60 by 11 time plus minus 3 हम लोग इससे consider कर लेते हैं सबसे पहले तो मैंने कहा 60 by 11 into 3 से 7 तक अगर मैं move करता हूँ तो 3 से अगर हम लोग 7 तक जाते हैं तो 4 hours होते तो 4 यहां से 6 forza 24 इसे cancel किया तो एक time तो यह आ गया हमारे पास बहुत 7 21 9 by 11 अब एक बार 9 से 7 तक चेकरना है तो 60 by 11 into multiply हमें करना है आपके पास 9 से 7 तक तो 9 से 7 तक अगर हम लोग calculate करेंगी 9 से 7 तक कितने आवर होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 7 से 9 से 7 पर हमें जाना है तो हमारे पास यहां से आवर्स होगे 9 to 7 कितने आवर्स रगे 10 आवर्स तो 600 by 11 और 600 by 11 को अगर हम लोग solve करें यहां से तो 11 5 जा 55 रिमेंडर कितना रहा है से 550 11 फॉर्स फॉर्टी फॉर्टी फॉर्स रिमेंडर 6 by 11 तो यह तो हमारे पास आगया 7 ट्वेंटी वन 9 बाई 11 और एक आगया 46 5 बाई 11 तो आई थिंक फॉर्स्ट इस आ राइट आंसर next a b c d e f g h r sitting around a circular facing the center हमारे पास एक यह circular की तरफ फेस करके बटें कितने परसन है रोटल 8 परसन है यहीं परसन हो गए अराउंड आ सर्कुलर facing the center c second to the left of h c second left of h h k second left first second yellow c and who is third to the left of a سکر ہماری ایس کس کی لئے ہے سکر ہے ہماری饅 کی طرح ہے ہماری راہ کنیشن ہے مطلب یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے ہے یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی ہے is third to the right of G and who is مطلب G G تو نہیں آئے گا نا تو G کو اگر میں یہاں بیٹھاتا ہوں تو G کا third right first second third right یہ آسکتا ہے یہاں بیٹھنے اگر میں یہاں بیٹھاتا ہوں تو first second third مطلب دونوں condition آ رہی ہیں تو اسے ایک بار بات میں دکھیں گے D is fourth to the right of H H کے fourth right first second third fourth مطلب D یہ ہی ہوگا اس کے لاؤں position یہ اب ہمارے پاس اگر D یہاں ہوگا تو G یہاں نہیں ہو سکتا یہاں نہیں ہو سکتا یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے تو G تو یہاں ہوگا نا اور جب G یہاں ہوگا تو G کے third right میں کون ہوگا is the third right of G the first second third یہاں E ہوگا third right B is fourth to the right of A B is fourth to the right of A to A ke fourth right first right second right third right and fourth right B یہاں ہو جائے گا A B C D E F G H یہ پورا ہمارے اور ایک سیٹنگ بیٹھ گیا in which of the following pair is the first person sitting to the immediate left of the second person ملاب second person کے immediate left ہونا چیئے کون first person F کے left میں C تو F کے left میں C تو first ہے F کے left میں H تو F کے right میں H ہے B کے left میں G تو B کے left میں G تھوڑی ہے اور A کے left میں D تو A کے left میں D نہیں ہے تو option number first is a right answer next question what is the D's position with respect to G مطلب ہمیں what is the position of D with respect to G G کے respecting میں نکال نہیں ہے تو first second یا تو second right کہہ دو یا left سے portion to first second third fourth fifth sixth یا تو sixth left یا second right تو ہمیں answer آجے گا second to the right option number first okay thank you दोस्तों क्लास 10 फिजिक सेक्शन को सोल करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्योशन 41 which of the following statement is incorrect ओपोजिट चार्जेज अट्रेक्ट अट्रेक्ट करते हैं जैसे पोजिटिव चार्ज नेगेटिव का अट्रेक्ट करें 1HP equal to 746 watt تو یہاں پر 4th option 1 horsepower equal to 546 watt so option 4 ہے وہ incorrect یا ایسا تے کثن ہے تو یہاں option 4 آ جائے گا इसका answer so next question पर मूव करते हैं नेक्ट क्योशन एन एलेक्ट्रिकल केटल कंजूम्स एन एलेक्ट्रिकल केटल कंजूम्स थाउजेंड वोट ओप एलेक्ट्रिक पावर वहें ओपरेटेड एट 220 वोल्ट याने जी आपको का जी 220 वोल्ट का जब potential difference है तो पावर है 1000 वोट पावर कंजूम्स कर रही है तो अपने जानते हैं कि P equal to V I तो I equal to P by V तो पावर हमें given है 1000 and voltage applied given है 220 तो ये अपने पास आएगा नियरली फोर पोइंट फाइफ फोर एंपियर तो इस से करंट फ्लो और यह फोर पोइंट फाइफ फोर एंपियर को सब्सक्राइब तो फ्यूज वाय औप वर्ट रिस्टिंग में इस भी यूजल कितनी रेटिंग का फ्यूज वाय यूज किया जाए अगर जो करंट रेटिंग है उस से ज्यादा खरंट फ्लो करेगी तो फ्यूज वायरा है वह मेलट हो जायेगा यानि فیوز ویل بلو اوف تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو فیوز وائر ہے اس کی ریٹنگ ہے وہ 4.54 سے اوپر ہو تاکہ الیکٹریکل کیٹل ہے وہ کونٹینیوز لی اون رہ سکے اور 4.54 سے اوپر کرنٹ ریٹنگ کا اپنے پاس ایک ہی ہے تو اپسن 4 will be کریکٹ آنسور چلیے نیکسٹ کیوشن پر مو کرتے ہیں ایکویویلنٹ ریزیسٹنس کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں سے ایک چیز دیکھئے ایک پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا پوائنٹ ہے یہ یہ دونوں ایک نورمل کنیکٹنگ وائر سے کنیکٹیڈ ہے means ان دونوں کا پوٹینسیل ایکوال ہے اور ویشے ہی یہ دونوں اور ان دونوں کا بھی پوٹینسیل سیم ہے تو جو ایکوی پوٹینسیل پوائنٹ ہیں تو ان کو ہم ایکوی پوٹینسیل جو پوائنٹ ہیں تو اس کو میں یہاں سے ادھر کنیکٹ کر دوں تو دیکھئے میں پہلے بات کرتا ہوں ایک کی تو یہ سرکٹ ہے اس کو ریڈرو کرتے ہیں تو it will be اور ادھر سے اس پوائنٹ کو میں یہاں سے ادھر جوڑ دوں کیوں دونوں ایکوی پوٹینسیل پوائنٹ سے تو دونوں ایکوی پوٹینسیل پوائنٹ سے اس کو جوڑ دیا جائے جو جی ایکوی پوٹینسیل پوائنٹ سے جو ہیں ان کے بیچ تو کوئی ریڈیسٹینس ہوگا نہیں تو ان کو اگر جوڑ دیا جائے تو it will be یہ آجائے گا آپ کے پاس پوائنٹ اے اور ویشے ہی ان دونوں پوائنٹ کو بھی اگر میں کنیکٹ کر دوں جو دونوں ایکوی پوٹینسیل پوائنٹ ہیں تو ان دونوں پوائنٹ کو ایک پوائنٹ پر لے آئیے اگر اس کو میں کنیکٹ کروں اب دیکھئے سبھی ریڈیسٹینس ون اوم ہے ون 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 اینڈ ون تو دیز اوال تھری ریڈیسٹینسیل آر کنیکٹیڈ ان پیرلل کمبینیشن ان ان پیرلل کمبینیشن ویہن ان ایکویل ریڈیسٹینسیل آر کنیکٹیڈ ان پیرلل دین ایکویویلین ریڈیسٹینس will be one by an of a single resistance تو یہ ہو جائے گا one by three تو یہ دیکھئے تو یہ تو ہو جائے گا آپ کے پاس one by three ohm one ohm یہ ہے ب اور یہ ہے آپ کے پاس a now all three resistance are connected in series تو تینوں resistance series میں connected ہیں تو equivalent resistance ہے وہ تینوں کا شم آ جائے گا it will be one plus one by three plus one تو ان کو add کریں گے it will be seven by three ohm تو اپنے پاس correct answer will be three seven by three ohm تو اپنے پاس correct آ جائے seven by three پہلے جو circuit given ہے اس کو redraw کریں گے جو چی بوت پوئنٹس آر ایکوی پوٹنسیل پوئنٹ تو ایکوی پوٹنسیل پوئنٹس ہیں ان دونوں پوئنٹ کو ایک جگہ پر لے آئیں اور circuit کو redraw کر لیں now it will become very easy تو next question کے اوپر مووو کرتے ہیں اے پوزیٹیو چارل ایس موووین اپورڈ این اے میکنیٹک فیلڈ ڈائریکٹےٹو آرد نورس تو میکنیٹک فیلڈ ہے وہ چوارڈز نورس ڈائریکٹیڈ ہے تو یہ لیجے یہ ہے میکنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن پوزیٹیو چارز مووینگ اپورڈ یعنی مووینگ اپورڈ ہے تو یہاں in the plane of paper moving upward means coming outside جو چیز نورملی plane of paper parallel to horizontal لیتے ہیں تو یہ آپ کی ڈائریکشن نورت کو پیپر کے اوپر ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ڈائریکشن کچھ ایسٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں نورت شاؤت this will be east and west یہاں اگر بات کی جائے تو یہاں پر positive charge is moving upward یعنی positive charge upward مووی کر رہا تو یہ plane of paper ہے moving upward means coming outside تو یہاں پر دیکھیں آپ کو charge will be deflected towards charge اسی ڈائریکشن میں deflect کرے گا جس ڈائریکشن میں اس کے اوپر force act کر رہا ہے اور force یہ ہم بتائیں گے flaming کے left hand rule سے by flaming's left hand rule تو flaming کے left hand rule according 40 finger of left hand will be in the direction of field central finger will be in the direction of current تو جس ڈائریکشن میں positive charge move کر رہا ہے تو direction of current will be along the direction in which positive charge is moving تو direction of current آپ کے پاس یہ ہی ہو جائے گی تو thumb will pointed in the direction of force تو جس ڈائریکشن میں thumb ہے وہ direction of magnetic force acting on charge ہوگی یعنی اس دشا میں یہ deflect کرے گا تو it will it will تو یہ آپ کے پاس اس کے اوپر act کرے گا magnetic force so magnetic force direction ہے towards the west تو west کی means یعنی پسچم کی اور ٹھیک ہے تو flaming کے left hand rule according ہمیں direction find out کرنی تھی تو next question کے اوپر move کرتے ہیں 45 due to motion of a bar magnet between two loops as so what will be the direction of induced current in loops P and Q اب دیکھئے یہاں پر loop P اور loop Q मे direction of current determine کرنی ہے اور کب جب observer ہے وہ point A کے اوپر ہے یعنی point A observe کریں اب دیکھئے length کا low ہے وہ ہمیں help کرے گا induce current direction find out کرنے میں تو length نے اپنے low میں یہ کہا تھا کہ induce current will oppose those reasons due to which it was produced تو induce current یہاں produce ہو رہی ہے چون دونوں loop ہے وہ ریشت میں ہے but magnet ہے وہ move کر رہی due to relative motion between magnet and coil یا magnet and loop تو move کون کر رہی magnet تو due to motion of magnet P اور Q دونوں کے اندر ہی current induce ہو رہی ہے اب دیکھئے انہی کارنوں کو انہی reasons کو oppose کرے یعنی motion کو oppose کرے bar magnet loop پی سے away جا رہی ہے تو یہ away جانے کو oppose کرے away جانے کو oppose کرے اس کا مطلب یہاں پر opposite pole بن جائے یعنی south pole بن جائے تو یہ attract کرے گا یعنی away جانے کو oppose کرے گا second Q ریشت میں ہے یہاں پی induce current कی direction کچھ اس طرح ہوگی کہ یہ پاس آنے کا ویروض کرے یعنی oppose the motion of magnet towards Q oppose means similar poles ہوتے ہیں similar poles جو ہوتے ہو ایک دوسرے کو oppose کرتے ہیں اب دیکھیں یہ loop کا یہ side south ہے then this side will behave as north pole اور یہ north pole ہے ہم by clock rule یہ جانتے ہے north pole means anti clockwise current flow کر رہی ہے اور اگر south pole loop کا کوئی face as a south pole behave this means clockwise current flow کر رہی ہے اب یہاں سے دیکھئے loop Q میں A کی طرف سے observe کر رہے ہے تو یہ face ہے کیونکہ یہ as a north pole behave کر رہی ہے and it is behaving as north pole this means loop Q میں direction of current ہوگی anti clockwise and this face of P is behave as south pole means when we will observe from A this face will behave as south pole means current will flow in clockwise direction so current is clockwise in loop P and anti clockwise in current will be anti clockwise in Q anti clockwise in Q and clockwise in P so correct option will be clockwise in loop P and anti clockwise in loop Q so option three will correct so here option three will be correct so simply by low of length direction find out very simple next question A student studies that the efficiency of a fuel can be increased by using new technology how does increased efficiency benefit human environment in anyway so this cannot be correct second cost of fuel production decrease cost of fuel production decrease correct but it will not benefit environment third amount of fuel in reservoir will increase کبھی reservoir में या बंधार में इंधन की मातरा है वो new technology से increase नहीं हो सकती है production increase कर सकते rate of production या cost of production कम कर सकते है but this can never be increase last option pollution decrease हो जाए pollution and consumption will decrease या new technology है परियावर्ण सवच रहे शेकिन consumption यानि इंधन की खपत कम होगी कम इस्तेमाल होगा तो it will can be saved for longer generations तो मानम और परियावर्ण के लिए लाव कारी option 4 is correct तो प्रदूशन और खपत या लागत दोनों ही कम होती है तो option 4 is correct next question एक कौन के mirror forms an inverted image of an object inverted image this means real image है if size of image formed is double then that of object अगर size double है अब देखिए अगर real or inverted image है कौन के mirror के अंदर real and inverted image always in front of the mirror बनती है तो always in front of the mirror तो behind the mirror का तो option ही incorrect है तो behind the mirror image बने गी कौन के में तो virtual image बने गी तो real or inverted image बने in front of the mirror second in front of the mirror image बन रही है then magnification will be negative और magnification हम चाह लेते है height of image by height of object equal to minus V inverted image है means height will be negative size of image is double than object means two times and inverted and negative minus V हमे calculate कर ना है and U 12 centimeter but all the distances are measured from the pole of mirror so it will be negative minus and minus H naught say H naught so it will be minus two equal to V by 12 so V is equal to minus 24 ایریکٹ ایمیج اور کونویکس میرر آلویز ایمیج بنائے گا بہائنڈ دے میرر ایریکٹ ایمیج ایریکٹ مینز ورچول اور ایریکٹ یعنی ورچول ایمیج ہے تو مینگنیفیکیشن ہوگا پوزیٹیو یعنی یہ ہوتا ہے ہائیٹ اوپ ایمیج بائی ہائیٹ اوپ اوبجیکٹ ایکول ٹو مینگنیفیکیشن فور میرر ہوتا ہے مائنس وی بائی یو اب آپ سے کہا ہے کہ ہائیٹ اوپ ون بائی سکس اوپ ہیز ریل ہائیٹ یعنی ہائیٹ اوپ ایمیج ہے ہائیٹ اوپ اوبجیکٹ بائی سکس اب دیکھئے ایریکٹ ایمیج ہے مینس ایمیج انورٹیڈ نہیں ہے اگر ایمیج انورٹیڈ نہیں ہے تو سائز دونوں کی ہی پوزیٹیو لیں گے کیوں یا تو دونوں ہی ابو دہ پرینسیپل اکسیس ہیں یا دونوں ہی بیلو دہ پرینسیپل اکسیس ہیں تو اپنے ابو دہ پرینسیپل اکسیس اجیوم کر لیں مائنس وی بائی یو اپنے پاس مائنس سے تھرٹی تو یہ مائنس سے مائنس کینسیل ایج نوٹ بائی 6 اس سے کریں گے تو یہ آپ کے پاس آیا 1 by 6 equal to V by 30 یہاں سے calculate کیا تو V آیا آپ کو 5 centimeter یعنی image ہے وہ convex mirror سے 5 centimeter کی distance پر بنے گی and plus 5 means behind the mirror اب آپ لینس فورمولا apply کریں 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F 1 by V means 5 plus 1 by U minus 30 equal to 1 by F F अगर यहां से calculate करیں focal length यहां से focal length आपके हैंगी 6 centimeter means यहां focal length और convex mirror है तो already ही positive होगी तो यहां से आएगा focal length equal to 6 centimeter so option 2 will be correct next question के ओपर move करते हैं magnetic field lines so very simple question properties of magnetic field lines so magnetic field lines will always emerge from north pole and ends on south pole यहने begins from north pole and ends on south pole तो चुम्बक की बल रेखाएं से देव उतरी धुरुवशे प्रारम होती हैं और शाओत यानि ऐस दुरुववपर समाप्त होती हैं next question पर move करते हैं so 50 तक question ही physics में थे so physics के सबी question हमने solve कर लिए हैं तो thank you हाँ जी question number 51 the hetero atom present in this formula में किसका formula है इतर का इतर के formula में हेटरो एटम कोन देखो carbon हेटरो एटम नहीं है hydrogen हेटरो एटम नहीं है तो फिर कोन है oxygen कौन सा एटम है हेटरो एटम विसम परमानों जो इनसे अलग है ऐसा परमान कोन सा है oxygen پہنچ رہا ہے تو دیکھو اس کا سٹرچل فورمولا ڈھنگ سی بنا لو کیسے بنے گا کاربن CH2 اس سے کون جڑاوہ ہے OH پھر کیا جڑاوہ ہے CH اور CH سے جڑے ہوئے ہیں دو C2H5 CH2 CH3 اور ایک کیا جڑاوہ ہے CH2 CH3 دیکھو سب سے پہلے IPC نیم نکلیچر ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک لونگ چین کا سیلیکشن کریں گے اس لونگ چین کے سیلیکشن میں فنکشنل گروپ کا کاربن ہمیشہ یا فنکشنل گروپ اس میں پر جین پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہو گیا الکول فنکشنل گروپ اب دیکھو نمبرنگ ہم کرتے ہیں تو نمبرنگ فنکشنل گروپ جس کاربن سے ایڈ ہے جس کاربن سے کنیکٹ ہے اس کی کاربن کو ہم مینیمم نمبر دیں گے تو اس کو کتنا نمبر 1 2 3 اور 4 اگر ہم اس کا نام لکھیں گے تو سب سے پہلے سبسٹوینٹ کا نام لکھا جاتا ہے سبسٹوینٹ کون ہے یہاں پر ایتھائیل اور کتنے نمبر پر ہے 2 ایتھائیل کتنے نمبر پر 2 نمبر پر تو نام کیا ہوگا 2 ایتھائیل دیکھ لو کون سی میں 2 ایتھائیل یہ رہ 2 ایتھائیل یہ میتھائیل غلط ہو گیا یہ 2 ایتھائیل یہ 3 ایتھائیل یہ غلط ہو گیا اس کے بعد میں لونگ چین میں کاربن کتنے کاربن ہے 4 کاربن تو کیا لکھیں گے بیوٹ سنگل بونڈ ہے تو بیوٹین ایک نمبر پر 1 2 ایتھائیل بیوٹین 1 ایتھائیل ٹھیک ہے next question match the column first with column second column match کرنے دیکھو سب functional group ہیں آپ کے پاس ان functional group کو match کرنا ہے کون سے functional group کا کیا نام ہے دیکھو یہ ہے acid کون ہے acid تو acid کہاں ہے کاربوکس لکھ acid یہ رہا ٹھیک ہے آگے دیکھو یہ ہے الکائن triple bond triple bond اس کا ملہب کون سا functional group الکائن کام پر ہے یہ رہا یہ a star c o o کو ہم کیا بولیں گے a star تو یہ a star رہا اور یہ ketone آپ کا تو دیکھو p میں کون سا ہے second p میں second یہ ہے اور t میں second یہ ہے تو یہ دو answer تو غلط ہوئے q میں ہے fourth q میں fourth دیکھو q میں fourth یہاں پر بھی ہے next چلو r میں ہے first r میں یہاں first ہے اور یہاں third r میں first تو چوتھا option غلط ہو گیا اپنا answer کون سا ہو گیا first ٹھیک ہے دوستو چالیں question second next which of the following is a decomposition reaction vikhandan ابھی kia example vikhandan کیا ہوتا ہے جب کسی bhi reactant کو ہم reaction me provide to reactant اگر vikhandit ہو جائے ٹوٹ جائے تو وہ کون سی reaction ہو جائے گی decomposition reaction ہو جائے دیکھ لو کون سی میں ہو رہا ہے ZnCO3 vikhandit ہو ZnO decompose ہو CO2 کا formation کرتا ہے تو پہلا یان سر آگے جانے کی ہی ضرورت نہیں ہے next which of the following is oxidizing agent وہ agent اپنے کو دیکھ نے ہے جو oxidation کا process کرتے ہیں تو اپنے پاس دیکھو K2 CR2 OCO1 oxidizing agent ہے تو پہلا ہی option اپنا ہو گیا ٹھیک next question what is the product of the following reaction is reaction کا product ہے اپنے کو بتانا ہے ZnCO3 کو decompose کرتے ہیں پیچھے reaction دیوئے پیچھے والے ZnCO3 کو اگر ہم heat کریں گے تو بنی ZnO plus CO2 2 product اپنے کو ملیں Zn اور CO2 آپ option میں match کرلو کون product ملے گا ZnC نہیں بنے O2 نہیں بنے Zn نہیں بنے کون سا بنے ZnO دیکھو یہ reaction پیچھے یہ رہی 54 نمبر question مین reaction next question چننی کے پانی کا formula lime water is lime water دیکھو یہ رہا lime water c a o h hole twice c a o hole twice lime water ھیک question next the difference of molecules of water in gypsum and pop pop gypsum मेn water molecule کا difference اپنے کو بتانا ہے gypsum کا formula c a so four point two h two pop ka formula c a so four point half h two o c a o c l two will liberate c l two gas in presence of c a o c l two blitzing powder c l to gas k s a c o c l two is c reaction yedhi c o two کے ساتھ کرواتے ہیں اپنے کو ملے gah c a c o three ملے gah c l two ملے gah اور اپنے کو or two ملے gah to آگئی c l two اگل آئی یہ تو بود رہا اگر ہم hcl کے ساتھ reaction کرواتے ہیں بلچنگ powder کی c a o c l two plus hcl تو دیکھو اپنے کو کیا product ملے گا c a cl two ملے گا c l two ملے gah h two o ملے گا تو بلچنگ powder کی reaction اگر co two اور کس کے ساتھ co two اور hcl کے ساتھ اگر ہم کروائیں تو gas تو دیکھو پہلا اور second پہلا اور second پہلی option میں پڑھا ہوا ہے بھئی ھیک ہے پہلا option چلو next which of the following metals is protected by a layer of its oxide ایسی کون سی metal ہے جو اس کے oxide سے protect رہتی ہے اس کی ایک layer بنی رہتی ہے تو دیکھو ایلومینیم ایلومینیم اپنی oxide کی ایک layer بنی لیتی اپنی offer hello everyone myself nikita سابو biology faculty team clc چلیے اب clc techno کے biology part کو solve کرتے ہے دیکھیں question number one which respiratory pigment is present in human body to hemoglobin جو ہوتا ہے human body present होتا ہے part which part of the brain constitute major part of it cerebrum so the correct answer is one cerebrum cerebrum four brain کا part ہے جو ki brain کا سب سے largest part of the brain is cerebrum next question the synaptic left is found between the membrane of okay so what is synapse دیکھئے اگر ہم یہاں پر ایک neuron بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے بنایا ہے exonal end ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے exonal end بنایا ہے اور ہم ایک rough diagram بنا رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ nucléز بنا دیا ایسی neuron دوسری ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے تو same type neuron ہے یہ بھی exonal end ہے ٹھیک ہے چلی اور یہاں پر dendrites ہیں connection ہے یہ connection ہے synapse تو synapse کس کے بیچ میں بن رہا ہے یہ ہے آپ exonal end اور یہ ہے آپ dendritic end means یہ کی آپ کی pre synaptic neuron pre synaptic neuron اور یہ کیا ہے post synaptic neuron ٹھیک ہے یہاں پر exonal end کی membrane اور dendritic end کی membrane جو ہے ان کے بیچ میں یہ cleft present synaptic cleft کس کے بیچ میں بن رہا ہے pre synaptic exon and post synaptic dendrites کی بیچ میں آپ کا synaptic cleft form ہو رہا ہے تو یہاں پر correct answer ہو جائے گا option number 3 next question پر move کرتے ہیں which among the following statements are true for unisexual flowers پہلا آپ کو statement یہ دیا ہوا ہے they possess both stamin and pistil they possess either stamin or pistil unisexual flowers pausing only stamin cannot produce fruits ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سے پوچھا ہے correct statement کون سا unisexual flowers what are unisexual flowers unisexual flowers کا مطلب یہ ہو گیا کہ either stamin present ہو گا stamin is male part اور either pistil present ہو گا so second جو پر لکھا ہے they pauses either stamin or pistil یہ statement آپ correct ہو گیا next statement unisexual flowers pausing only stamin cannot produce یہ correct بات ہے یہ بات تو کس کے لئے صحیح ہوگی بائی سیکس وال flower کے لئے جو آپ سے پوچھا ہی نہیں آپ سے پوچھا ہے unisexual flower تو unisexual flower کے لئے یہ دونوں statements correct ہیں کیونکہ جن میں stamin yani male part present ہوگا وہ fruit نہیں بنا سکتے کیونکہ fruit بنانے کے لئے ovary چاہیے پس پس پوچھا پوچھا موڈی ہو جاتی ہے پھر fruit میں تو یہاں پر جب after fertilization ovary سے fruit بنت ہے تو ovary پھر ہے نہیں تو یہ stamin flowers cannot produce fruits یہ statement correct ہو گیا second and third statement آپ correct ہے option number second جو ہے آپ correct چلا جائے گا یہاں پر next question پر ہم move کرتے ہیں تو ہمارا next question ہے وہ ہم سے یہ بول رہے کہ off springs formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because دیکھئے asexual reproduction سے office springs بنیں گے ان میں greater similarity ہوگی کیونکہ وہاں پر variation کی chances بہت کم رہتی ہیں وہاں پر asexual reproduction involves only one parent آپ statements پڑھتے جائیں yes uniparental process ہوتی ہے in asexual reproduction gametes are not formed yes correct gametes نہیں بنیں گے ہاں asexual reproduction occurs before sexual asexual reproduction occurs after sexual reproduction نہیں ایسا خوش نہیں ہوتا ہے یہ دونوں different چلتی ہیں اور different organisms میں بھی ہم بھول سکتے ہیں کہ یہ چلتی ہے asexual reproduction نہ تو sexual reproduction سے پہلے ہوتا ہے نہ تو sexual reproduction کے بعد ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہے یہ تو غلط ہوگئی اب آپ سی پوچھائیں کیوں similarity آتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک ہی parent involved ہوتا ہے اور gamit نہ تو بنتے ہیں نہ تو فیوز ہوتے ہیں تو variation آنے کے chances بالکل کام ہو گئے تو یہ پر first and second statement ہے true تو یہاں پر first and second statement آپ find out کھر کھر option میں یہ first option ہی ہے next question میں ہم move کرتے ہیں question number 68 okay آپ سے بولا گیا ہے where does the fusion of male and female gametes usually takes place in human human میں کہاں پر ہوگا آپ کو بتا ہے fertilization ہمیشہ fallopian tube میں ہوگا ٹھیک ہے but fallopian tube کے بھی 3 parts ہوتے ہیں تو 3 parts میں سے کون سے part میں ہوگا تو ampoula is the correct answer ampoula جو part ہے یہاں پر fertilization ہوتا ہے human میں so the correct answer is third ampoula of fallopian tube next question پر move کرتے ہیں in P a pure tall plant is crossed with the dwarf plant then what will be the ratio of pure tall and dwarf plant in F2 generation ہم پہلے cross کرائیں گے ٹھیک ہم نے بولا کہ ہم نے یہاں سے start کیا یہ ہماری parental generation ہے ٹھیک ہے یہ ہماری parental generation ہو گئی تو جب ہم نے F1 generation بنے گی تو یہاں پر F1 generation آئے T small t آپ سے ratio پوچھا ہے F2 generation کے لیے تو آپ اسی کا self cross کرائیں کو پاتا ہے ایسا ratio آتا ہے 3 is to 1 یہ آپ کا ہوتا ہے phenotypic ratio and 1 is to 2 is to 1 یہ ہوتا ہے آپ کا genotypic ratio اب یہاں پر 1 کیا capital T capital T یہ کیا capital T small T یہ small T small T آپ سے پوچھا ہے آپ سے پوچھا ہے what will be the ratio of pure F1 generation self cross کرا ہے تو یہ F2 generation ہمارے پاس آئیے اس میں آپ سے پوچھا ہے pure tall and dwarf تو یہ رہا آپ pure tall اور یہ رہا آپ pure dwarf تو ratio کیا جائے 1 is to 1 so the correct answer is 3 چلیے اب last question پر بات کرتے how many different kinds of gametes will be produced چلیے دیکھتے ہم اس کے لئے ایک formula ہوتا ہے جو formula آپ کو apply کرنا ہے 2 کی power n یہاں پر n represents number of hetero gygers number of hetero gygers ہمارے پاس ہوں یہاں پر دیکھیں یہ بھی hetero gygers اور یہ homo gygers ہے تو ہمارے پاس 2 hetero gygers present 2 کی power 2 کر 2 2 کی power 2 کرنے سے ہمارے پاس آئے 4 یعنی یہاں پر 4 different types of gametes ہم produce کر سکتے ہیں تو اس کا correct answer ہو جائے 4 answer number second ok thank you